موسیقی ام ام فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت پی ٹی آئی کا رکن تشدد نہیں حادثے میں ہلاک ہوا نگران پنجاب حکومت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی نے کہا کہ ہمارے پاس یہ انفرمیشن آئی کے علی بلال تشدد سے نہیں مرا پی ٹی آئی کا رکن کی ہلاکت میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی جائے گی مسلم لیگ نون فیصلہ بارڈوین میں مسلم لیگ نون کا تنظیمی اجلاس ہوا اجلاس میں تنظیمی رہانچے کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا پارٹی ونگز کے درمیان اشترا کے عمل کو مضبوط بنانے کی تجاویز برخور کیا گیا ہماری حکومت ہی مہگائی میں کمیلا سکتی ہے مریم نواز کا تنظیمی اجلاس سے خطاب پی ٹی آئی رہنما علی امین گرنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع عدالت کے طلب کرنے پر علی امین گرنڈاپور پیش نہیں ہوئے جس پر عدالت نے انہیں مسلسل غیر حاضر رہنے پر اشتہاری قرار دینے کے لیے کاروائی شروع کر دی جس کے لیے عدالت نے ملزم علی امین کا اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کی زمانت کی درخواست بھی خارج کر دی پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہر ایک نے انگوٹھا رکھ کر اپنا حصہ لے لیا شیخ رشید کا ٹویٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید احمد نے لکھا کہ ملک اقتصادی انتظامی اور سماجی بہران میں آ گیا ہے آئینی اور قانونی بہران شدید ترین ہوتا جا رہا ہے سپریم کورٹ آخری امید ہے آئین قانون اور اپنی عزت کو بچائے بلاخر یہ غریب مرے گا یا سڑکوں پر آئے گا رمضان سے قبل مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ایک ہفتے میں انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ دال ماش چاول بیف چائے نمک کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ننکانہ صاحب میں زلعی محکمہ کھیل کے زیرہ تمام مینسپل کرکٹ سٹیڈیم میں جشن بہارہ کبرڈی میش کا انکات ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر میاں رفیق احسن کی بطور مہمان خصوصی شرکت شائقین کبرڈی کی کثیر تداد بھی اس موقع پر موجود تھی فیصلہ بات کے الفتہ گراؤنڈ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی پاور شو کا مظاہرہ چیف اورگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز کا جلسہ عام سے خطاب مریم نواز کی فیصلہ بات آمد پر اینے نینے آنمے سے بہت بڑا کافلہ زلعی صدر اور امیدوار ایم اینے مسلم لیگ نون میاں قاسم فاروق کی زیر قیادت فیصلہ بات ورکر کنونشن کے لیے روانہ ہوا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ سید اشفاق بخاری سے جی بتائیے گا جی اس وقت میں فیصلہ بات میں موجود ہوں جہاں پہ آج مریم نواز جو ہیں جو الفتح گراؤنڈ میں تشریف لے کے آ رہی ہیں اس وقت کنونشن سے خطاب کریں گے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ قاسم فاروق موجود ہیں جو زلی صدر فیصلہ بات ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ میاں سب آج بتائیں کہ کنونشن کے حوالے سے مریم نواز آ رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہنا ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قائد کی بیٹی اور دختر پاکستان محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ فیصلہ بات میں ورگر کنونشن سے خطاب کرنے کے لئے آ رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اس قوم کی امید ہے وہ قائد کی ایک دلیر قائد کی دلیر بیٹی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کا آگے اس ملک نے کس طرح چلنا ہے اس ملک کو کس نے چلانا ہے تو یہ اس حوالے سے جو ہماری جماعت کا نظریہ ہے ہماری جماعت کا بیانیہ ہے اور خاص کر کے ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے واپس آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سارے لاحے عمل کو اور الیکشن کمپین کو کیسے موبلائز کرنا ہے وہ ساری میٹنگز اور ورکر کمنشن سے خطاب اور اس کے بعد یہ ایس ایم ٹی سوشل میڈیا کے دوستوں نوجوانوں سب سے ملاقات خواتین ونگ سے منورٹی ونگ سے کافی ساری ان کی یہاں پر انگیجمنٹس ہیں کل کا دن بھی وہ یہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم اپنی نون لیگ کو زلی تنظیم کو بھی اور سٹی کی تنظیم اور جو ہمارے زلے کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو اگلے ہمارے آئندہ آنے والے الیکشن میں امیدوار ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس سب کو پورا موبلائز کر کے جائیں گی وہ انشاءاللہ اچھا امیر صاحب یہ بتائیں کہ میں رہی ہم نواز آج آ رہی ہیں فیصل آباد میں آ رہی ہیں تو کیا وہ جو ٹکٹ کے حوالے سے آناؤنسمنٹ کر کے جائیں گی نہیں ایسا ابھی فیلحال آناؤنسمنٹ کا کوئی پروسیجر نہیں ہے وہ ہمارا ایک پارلیمانی بورٹ بیٹھتا ہے محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں تو وہ ایک ہماری جماعت کا ایک سیٹ پیٹرن ہے وہ اسی کو فالو کیا جاتا ہے ہاں لیکن جہاں جس زلہ میں جس شہر میں وہ جاتی ہیں وہ بالکل سب سے پہلے ہمارا موٹو ہمارا مقصد ان کی ہر بات اسی حوالے سے ہوتی ہے الیکشن کے حوالے سے ہمارے کینڈیٹس کے حوالے سے ان کی حلقے میں کیا انوالمنٹ ہے اور کون سے ہمارے ٹکٹ ہولڈر جو ہیں جن کو ہم ٹکٹ دیں گے دوبارہ ہماری جماعت ہمارے قائد اور کون سے جو ہیں دوست ان کو چینج کیا جا گیا یہ ساری باتیں پھر ہوتی ہیں وہاں جی بالکل یہ ہمارے ساتھ موجود ہے میاں قاسم فروغ جو زلی صدر فیصل آباد ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو مریم نواز کنونشن سے خطاب کریں گے اور منحاج موڈل سکول فیاض کمال کیمپس جہلم کی افتتاحی تقریب کا اتمام کیا گیا تقریب کا آخاز تلاوت قرآن پاک سے اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور فیتہ کارٹ کر سکول کا بقائدہ افتتاح کیا گیا جس کے چیف گیسٹ حافظ شہب طاہر اور مہمان خصوصی ڈاکٹر شہزانہ امتیاز چیف کارڈینیٹر یوتھ اسمبلی فور ہیومن رائٹ سراولپنڈی روین اور عبدالغفور چوہان چیئرمین انسانی حقوق کی عالمی تنظیم یوتھ اسمبلی فور ہیومن رائٹس دیلا جہلم تھے اس کے علاوہ خادم حسین تاہر اکرام غوری حاجی محمد شبیر ریٹائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی فیاض کمال نے سب مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور ایم ایم فائیو نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی ایک بہترین ادارے کا آج افتتہ ہوا ہے جس کا نام منعج القرآن ہے ایک بہترین ادارے کا آغاز ہو رہا ہے سابق روایت کے مطابق منعج القرآن ایک اچھی تعلیم دے رہا ہے تو امید ہے کہ یہ سکول بھی اس امید پر پورا اترے گا انشاءاللہ میرا نام محمد شبیر ہے آجی شبیر کے نام سے جانا جاتا ہوں اور کمپریانسو سکول سے سینئر سینس ٹیچر ریٹائٹ ہو تو یہ جو ادارہ فیاض کمال منعج مادل سکول یہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا یعنی ایک سنگے میل ثابت ہوگا ایجوکیشن پرائیویٹ ایجوکیشن سوسائیٹی میں اور ہم سب لوگ اس کے لیے دعا گو ہیں تو یہ بھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے منعائی ڈریکٹر جو اتھائیٹی ہیں کریکٹو بلڈنگ کے حوالے سے تو ہمارا معاشرہ انتہائی گھراوٹ کا شکال ہے ڈی گریڈیشن کا شکال ہے بھی کہ مسلم سوسائیٹی بہت کمی ہیں کریکٹو بلڈنگ سوسائیٹی ایک بنی ہوئی ہے فیڈر لیول میں مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ کدر یعنی خواب خرگوشت ہو گئی ہے نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں ایک ان کے ایجیکٹو آئی تھے کمپریانسو سکول میں اور بڑے جائنیٹک پرسنلٹی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سوسائیٹی اپنا کردار ادا کرے ہم لوگ ان سے عطاون کرنے کے لیے تیار ہیں جی بیٹا میں گورنمنٹ کبری انسل سے بطور سینی ریسیسٹی ریٹائر ہوا ہوں جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت میں صدر پاکستان سے بیسٹ ٹیچر کا اعوارہ اصل کر سکتا تھا کمیشنر راول پنڈی سے بیسٹ ٹیچر کا اعوارہ اصل کر چکا تھا ڈی سیو جیلم سے بیسٹ ٹیچر کا اعوارہ اصل کر چکا تھا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے اپنے ادارے میں آنے کے لیے کہا لیکن میں چاہتا تھا میں کسی ایسے ادارے سے اٹیچ ہو جاؤں کہ جو واقع علم کے لحاظ سے خدمت کر رہا ہوں پیسے نہ بنا رہا ہوں تو مجھے یہ اخر اصل ہے اعزاز اصل ہے کہ میں مناج ایڈوکیشن کا جو ادارہ ہے جو یہ عالمی لیول پر ادارہ ہے اس ادارے میں شامل ہوا ہوں جیسا کہ آپ نے میرے ڈریکٹر کو بھی سنا انہوں نے کہا کہ لوگ ہم ہمارے ساتھانے پر اعزاز محسوس کرتے ہیں اور ہم فیاض کمال سب کے ساتھ جانے میں اعزاز محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی اور سینئر ٹیچر ہے اور ان کے ساتھ ہم جننے میں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں مستری مزدور یونین کے سینئر رہنما استاد حیبت خان کی سربراہی میں سینما روڈ ہوتیل میں ایک کارنر میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں مستری اور مزدور حضرات نے شرکت کی اور الشہباز پینل کے صدر کے امیدوار محمد رفیق امرانی کے حق میں نارے بازی بھی کی جی بلکل بتاتا چلوں اس وقت میں موجود ہوں سینما چوکو کے ہوتل کے قریب یہاں پہ کارنر میٹنگ رکھا گیا ہے الیکشن کے حوالے سے اور اس وقت ہمارے ساتھ محمد رفیق موجود ہیں آئیے اس سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے دست تاریخ ہے مارچ ٹھیک ہے سترہ مارچ کو ہمارا الیکشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ لیبر مزدور سیلاب کی طرح ہیں ٹھیک ہے ہم حق سچ کی بات کریں گے انسی اللہ دست مارچ پہ سیڈی پہ ٹھپا لگا کر کے ثابت کر کے دکھائیں گے اگلے گروپ کو ہم لیبر ہمارے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں اور مزدوروں کو مزدوروں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج تمہارا دیاری اگر چھے سا روپیا ہے میں وائدہ کرتا ہوں جب جب سے میں نے ہلفٹ آیا مزدور کا ہزار پیا اور بستی کا دو ہزار دیاری کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ نظیر بھائی یہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے یہ الیکشن کے بارے میں جو ہمارا سترہ مارچ کو الیکشن ہے یہ ہمارا جو پینل ہے وہ آل شاہباز پینل ہے ہم ہمارا کینڈیڈیٹ ہے محمد رفیق عمرانی یہ لیبر کے حوالے سے لیبر یونین ہے انشاءاللہ ہم یہ سارے اس لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ محمد رفیق عمرانی کو کامیاب کریں گے سترہ تاریخ کو سیڈی پہ نشان لگا کے کامیاب کریں گے پینل کا ہمارا نام ہے جو ہمیشہ الیکشن لڑتے آئے اس دفعہ بھی ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام محمد رفیق عمرانی ہے جس کا انتخابی نشان سیڈی ہے اور سترہ مارچ کو ہمارا الیکشن ہے انشاءاللہ اگلے دوست وہ بھی ہمارے بھائی ہیں مستریوں کا یہ الیکشن ہے صرف مستریوں کا جو راج مستری ہے ان کا الیکشن ہے جن کا تعداد تقریباً تیرہ چودہ سو یہ پندرہ سو کے لگ بھگا ہے اس رفیق عمرانی ہے صرف مستریوں کا جو راج مستری ہے اور انشاءاللہ سترہ تاریخ تو سیڈی پہ ہم تھپا لگا کے اپنے امیدوار کو جتوائے ہمارا مقصد مزدوروں کی فلا بیبود کے لیے کام کرنا ہمارا منشور الشباز کا منشور تمام مزدوروں کے برابر حقوق ہیں ہمارے منشور میں ہم امید کرتے ہیں کہ محمد رفیق کی قیدت میں الیکشن جیت کر تمام مزدوروں کی سشاہت سانہ پشانہ چلیں گے ان کو حقوق دلائیں گے ان کی بچوں کی فلا بیبود کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ الشباز پینل کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی مزدور کا آرے وقت وقت ٹائم ہو مزدور کو ساتھ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تمام مزدوروں کی زمیاری یونین کی زمیاری علشباز پینل اٹھائے گا انشاءاللہ علشباز پینل سترہ مارچ کو کام ہے اب ضرور انشاءاللہ ضرور ہوگا پاکستانی نیاد برطانوی شہری سلیم فرید کا بڑا کارنامہ کرپٹو کرنسی میں اپنا نیا سکار ڈجٹ متعارف کروا دیا ان کی خدمات کے اطراف میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمیٹر نے اپنے کیمپس میں ازازی آفیس بھی دیا ڈجٹ کے بانی سلیم فرید نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ آنے والے دینوں میں کرپٹو کرنسی کا راج ہوگا جیسے اب کانٹیکٹ لیس پیمنٹ ہو گئی ہے ویسے آنے والے دور میں کرپٹو کرنسی ہوگی انہوں نے پاکستان کی حکومت سے بھی درخواست کی کہ وہ کرپٹو کرنسی کو لیگل کر کے بہت سارا ٹیکس آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں مجھے دنیا کا واحد کوئن ہے جو گارنٹی دیتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ڈجٹ پیجے ہیں تو وہ ایک سکنڈ کے اندر اندر لوگوں کو ملیں گے اور جو چودہ پروڈکٹس ہم نے بنائی ہیں پہ سرے دھائی تین سال محنت کر کے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اس کے use case is اچنے جا دہا ہی کہ وہ اندرسی اگنوستک ہے hi i'm Peter Robertson i'm one of the founding council governance members here along with daniel and many others we're very proud as daniel just said to have digits in southampton اور اس بئم ستھمپن کیا ہے یہ کوئی کیونک کی کامتظ ہے نہیں بھی شکریہ اس کا بارہ بارہ لاغ بارہ بارہ ۔ جوارہ بھی اگلے کچھ تشاید رحضہ دیژی گیلی جوارنف مجد کیا والی اختراب یا اینuden کیا جسوس Ну ہمیں لاغ رہا بہت رہا ہیں ہمارے بہترین بہترین وہ رہنی ستھرین لہا کی بارہ جانبی کیا حقوق مجھے وہ وہی نقصہ کی طرف час کی ہمیں معیر اجاب خبرنا کیا وholder کی کنگانوں کے لئے ساتنو برائی اسے سے کنگانے اور کشکرانوں نے بھی کسیتا ہے اس کے ساتھ جسالس احبابہ کسیتا اے نقصہ کیفاراً ساتھ آپ کے ا�ה ملتے ہیں اور اوجاتا ہے اس کے علاقے میں پیول باردی پیول باردی امام اوہم ساتھ کنkeys ایجازا ہے نمی �مید ہے کہ ایجاز 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 آپ جانب روش میں اوہم اور یہ واقعا ہے. جمعاً جميعاً ہوئی سوچاً جمعاً، پوریوں نے ایک منتباً جمعاً کامل کے لئے۔ اور جمعاً جميعاً جمعاً جمعاً. اور بہترین جمعاً 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 جمعاً، جمعاً سائب مجھنگاً جمعاً. سوائم Daniel Fitzhenry. مجھے امیتران کے لئے دیجت، اور مجھے اپنید، انتباً شرح وصوری بات ازام باتاری کاری گرام، اور پروسا ہوتا ہرتا ہتا ہے حرماش ش copia ہوئی cănے تک کیا اور اس کے اوزش woods اور پرے پور پر طور پر اقرام مجھے آنے جوانا ہتا ہوتایی مجھے ہیں حوال مجھے مجھے لئے دیجئے واقفتر باید پوری کیا اورا پناہ حسابی پر لافتر لئے میں سب سے پر پیدا کیا روز یہا ہے اور کی بناد رہے در مجھے حملہ نک حاصل اور سوہمتان اور نکھر شاہر سوڈلی درجہ ارسال کی طور پر رہتا ہے یہ ن ماہو چگوہ دیجیست ہے کی نیوز کا عجب ہے اور نیوز کا تک توانی اور ویدیش جانب کنیر پر تک کنیر مجھول جانب کنیے رہا تو بیجائی شکرنی مڈال کو اپنی ویدیجت قمتان، جائب بھی طور پر ڈجیتز دارے کے بعد ویدیجتز بات جانبا کرنی، ہمینوں نے جانبا ہے اور میکنن ویمیدی اور اور جانبا سوچے مصبت